بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے وہ مبینہ طور پہ ایسی الارمنگ سیچویشن کے حوالے سے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تمام ملک بھر کے جو چیف کمیشنر ہیں آئی جی سہبان ان کو اگاہ کیا ہے کہ را کے تیشدہ پلان کے مطابق ہمارے اہم اداروں پہ کہیں نہ کہیں کوئی سوسائیڈ بامبر یا کسی گاڑی میں بام فٹ کر کے حملہ کیا جا سکتا ہے جو اہم ادارے کی طرف سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامباد میں ایف بی آر نادرہ اور ایف آئی اے کے دفاتر جو ہیں وہ خودکش حملہ آور جو ہیں وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے اس وارننگ میں کہ راول پینڈی اسلامباد کے جو اہم مقامات ہیں جو مذہبی مقامات ہیں وہاں پہ بھی را کے ایجنڈے کے مطابق وہاں پہ یہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتے ہیں چنانچہ تمام آئی جی سہبان کمیشنر سہبان اور چیف کمیشنر اسلامباد کو اس حوالے سے بازابطہ طور پہ تحریری طور پہ اگاہ کیا گیا ہے کہ پیشگی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو زیادہ سخت کر دیا جائے چنانچہ اسلامباد اور راول پینڈی میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ لاہور میں بھی ایسی ہی صورتحال بتائی گئی ہے اسلامباد کے علاوہ پنجاب کے جو گنجان شہر ہیں جیسے فیصلہ باد گجران والا گجرات ان میں بھی بتایا گیا ہے کہ را کے جو ایجنٹ ہیں وہ کسی وقت بھی اپنے مضموم ایجنڈے کے تحت کوئی کاروائی کر سکتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے کبھی بھی تعلقات بہتر نہیں رہے اور کرتار پورا رہداری کے بعد تو نریندر موڈی جو ہے وہ بہت پریشان ہے اور پھر کرتار پورا رہداری نے اگرچی اس کے نیندیں آرام کر دی دی لیکن خالستان ریفرینڈم جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے اور اب وہ دوسرے بلکہ تیسرے مرحلے میں چلا گیا ہے اس کی وجہ سے نریندر موڈی کو بہت پریشانی کا سامنا ہے اور خالستان ریفرینڈم کی وجہ سے ہی اس نے بھارت کے جو کسان ہیں ان کے خلاف جو کالے قوانین بنائے تھے وہ واپس لے لئے تھے اگرچہ جو کسانوں نے تحریک چلائی تھی انڈیا میں انڈین پنجاب جو ہے وہاں کے کسانوں نے جو تحریک چلائی تھی اس میں ہزار کے قریب جو ہے ان کی جانیں جو ہیں وہ گئیں جس میں سنگ اور سنگنیاں سب ہی شامل تھی جنہوں نے اپنا جانوں کی قربانی دی اور یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی لیکن اس کامیابی کے پیچھے جانوں سے زیادہ خالستان ریفرینڈم ہے جس میں پوری دنیا کے سکھ جو ہیں کینیڈا امریکہ اور یوکے میں رہنے والے اور یورپ میں رہنے والے جو سکھ برادری ہے وہ جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں اور انہوں نے علیہ الرحلان یہ اعلان کر دیا کہ وہ خالستان بنا کے رہیں گے اور نریندرہ مودی نے خالستان کی تحریک کو رکنے کے لیے وزیراعظم برطانیہ سے بھی روکیسٹ کی تھی کہ وہ وہاں پہ ریفرینڈم نہ ہونے دیں لیکن برطانیہ میں جو خالستان کے حوالے سے ریفرینڈم ہوا ہے وہ بہت زبردست ہوا ہے اور اسی پہ زیرائی کو دیکھتے ہوئے سکھ برادری نے اپنا اگلا ہیڈ کوارٹر جو ہے سویٹزر لینڈ کو بنایا ہے اور اب پوری دنیا کے سکھ برادری جو ہے وہ وہاں پہ سویٹزر لینڈ میں اکٹھی ہو رہی ہے اور اب خالستان کے حوالے سے وہاں پہ ریفرینڈم ہوگا ناظرین اس میں جو دہشتگردی کا پہلو ہے بنیادی وجہ یہی ہے کہ نریندر موڈی کا خیال ہے کہ خالستان کی جو تحریک چل رہی ہے جو ریفرینڈم ہو رہا ہے کرتار پورا رہ داری سے جس میں نوجو سنگھ سندھی رجپیوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور نوجو سنگھ سندھو کے حوالے سے چونکہ جو ہندو کرکٹر میں ہیں اور ہندو جو وہاں کے مقامی سیاستدان ہیں وہ کافی ان کے حوالے سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں چنانچہ ہمارے اداروں کو اگاہ کیا گیا ہے کہ تمام جگہوں پہ تمام اہم تنصیبات اور تمام اہم اداروں کے باہر سیکورٹی کو ہائی لٹ رکھا جائے چونکہ نریندر موڈی جو ہے وہ بہت گھبرایا ہوا اور گھبرا کر اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ حملہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو میں انارکی کی صورتحال پیدا کی جائے اور یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ یہ حملے جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں موجود دائش نے کروائے ہیں لیکن اس کے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی کی وہی گھٹیا سوچ ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی اگرچہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں اب بھی نریندر موڈی اور کلبوشنی نیٹورک کے لوگ جو ہیں موجود ہیں اور اسی نیٹورک کے ذریعے وہ یہ ساری واردات کرتے ہیں چنانچہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو پہلے سے وارنگ دے دی گئی ہے ان کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ ضروری اقدامات کر لیے جائیں جی تو ناظرین ہماری اطلاعات کے مطابق تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بالا کوٹ کی طرح نریندر موڈی کے ایجنٹ جو ہیں جو بالکے ہیں ابی نندن جیسے لوگ جو ہیں وہ کسی وقت بھی اپنی مضموم کاروائی کر سکتے ہیں لیکن اس دفعہ انہیں چائے پلانے کا موقع شاید نہ دیا جائے بلکہ ان کو جوتے اور لٹر مار کر یہاں سے بجوائے جائے گا ابھی آپ نے دیکھا یہ ہے کہ ابی نندن کی یہاں پہ کتنی بیستی ہوئی لیکن نریندر موڈی نے اس کو جناب پرموشن بھی دیا اور بہادری کا ایوارڈ بھی دیا ہے اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے ابھی نندن نے جن خیالات کا اظہار کیا تھا لیکن چونکہ نریندر موڈی کو یہ اپنے ایجنٹوں پہ اپنے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں ان پہ مان ہے وہ بے شک جوتے کھا کے جائیں یا چائے پی کے جائیں اس نے ان کو ایوارڈ ہی دینا ہے ابھی کلبوشن جو ہے وہ ادھر وہ سارے اس نے نیٹ ورک کا سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے کہ وہ کس طریقے سے نریندر موڈی کے کہنے پہ اپنی مضموم کاروائیاں پورے پاکستان میں کرتے ہیں تو ناظرین انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ پاک رحم کرے گا اگرچہ پاکستان میں کئی دفعہ جو بم دماغے ہوئے اس کے پیچھے نریندر موڈی سوچی تھی ہندتوہ سوچی تھی لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بروقت اس پہ قابو پائیں گے اور اس دفعہ چائے پلانے کی بجلائے جوتے ضرور مار کے بھیجیں گے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ